موسیقی اس وقت ہم پلمنگ اور فائر سیفٹی ایکزیبیشن کے اندر موجود ہیں ڈیلٹا فائر سٹال کے اوپر ہیں عبدالسامت صاحب اور لیاقت صاحب ہمارے ساتھ ہیں سر تینکیو ویری مچ آپ نے ہمیں ٹائم دیا آپ نے بڑا بڑا میڈن پاکستان لگایا ہوا ہے یہاں پہ ماشاءاللہ کیسی ایگزیبیشن جاری ہے اور میڈن پاکستان کیا کیا پروڈکٹس رکھی رہی ہیں اسلام علیکم سب سے پہلے سے شکریہ آپ کا اور ہماری کمپنی کو ہائیلائٹ کرنے کا آپ کے ایڈ میں آپ کی کمپنی میں دیکھیں جی ابھی جو سرکرمسٹانس سیل رہے ہیں پاکستان کے ایمپورٹ کے حوالے سے اچھ پوائنٹ آفیس سے تو ہم نے اپنے پاکستان کی پروڈکٹ کو انلسٹ کروایا ہے اور اس کو پروڈ کرنے کے لیے یہ ایکسپو میں ہم پارٹسپیٹ کیا ہم نے تو امید ہے کہ لوگ اس کو سمجھیں گے اور اس طرف آئیں گے ایک تو ہمارے اس میں ذرہ موادلہ بھی بچے گا اور جو بھی اس کے سپیرس سرویس اور پارٹس ہیں وہ اویلیبیل ہوتے ہیں پاکستان میں جبکہ ایمپورٹ کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ساں باہر سے آتی ہے اس میں ڈیلٹا گروپ کے بارے میں بتائی گا کن کن پروڈکٹس میں ڈیل کر رہی ہی اور کیا کیا سرویسز پروڈ کر رہے ہیں پرسٹ آف آل گے ڈیلٹا گروپ پاکستان جو ہے اس میں فائر سیفٹی ڈیویزن ہے ہیڈ جو کرتا ہے اس میں پھر ڈیلٹا انجنگ کورپیشن جس میں لیاکتری صاحب دیکھ رہے ہوتے ہیں فیبریکشن ایریکشن پروڈیکس کو ڈیلٹا سولر انرجی سسٹم ہے ڈیلویز ایز ہمارے پاس ڈیلٹا سپلائیز ہم مارکٹ میں دے رہے ہوتے ہیں لیکن صاحب عام طور پر جو میڈن پاکستان کمپنی ہوتی ہے یا میڈن پاکستان پروڈکس ہوتی ہے اس کے اوپر لوگوں کا اتنا اعتماد نہیں ہوتا انجنیئرنگ کے اندر کتنی امپورٹنس آپ سمجھتے ہیں کہ لوکل منفیکچرنگ ہو اور وہ بھی کالٹی کی منفیکچر آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور میں اپنے ذہن میں یہی تھا کہ میں نے جواب صرف کیوسی پر بات کرنی ہے تو آپ کا کہنا بلکل بجا ہے اور ہمارے لوگ کوپی تو کر رہے ہیں یا اس پروڈک کو ویسے لانچ نہیں کر پا رہے اس کے وجہ ہے کہ اس کی جو بیسک ڈیزائن فیکٹر ہیں اس کو وہ اسٹڈی نہیں کرتے سب سے پہلے اس میں آتا ہے ڈیزائن پھر اس کے بعد آتا ہے میٹلرجی مٹریل اس کی ٹیسٹنگ اس کے بعد اس کی اسمبلنگ ویلڈنگ فنیشنگ سینڈ بلاسٹنگ پینٹنگ بہت سارے فیکٹر ہیں انجنینئر کے آپ ہماری پروڈک دیکھ رہے ہیں ہم سنس بائیس ایر سے یہ بنا رہے ہیں اور کافی مردار میں یہ لیے جاتے ہیں لیکن اب یہ ہے کہ اس وقت جو ایمپورٹ کا کرائیسس چل رہا ہے تو ہمیں بڑی امید ہے اس لیے ہم نے بڑا بڑا لکھ کا لگایا ہوا ہے میڈن پاکستان اور لوگوں کو چاہیے وہ ٹرسٹ کریں اور جو ہمارے اس پروڈک کے ساتھ ہماری جو سرٹیفیکشن ہوتے ہیں اس کو دیکھیں اور اس کو کمپیر کریں کہ باہر جو آپ کو پروڈک مل رہی ہے اس کی سرٹیفیکشن ہماری سرٹیفیکشن مل رہی ہے اگر وہ چاہیں تو آہ ورلڈ انٹرنیشنل جو آہ انسپیکشن کمپانی ہے ایس جی ایس وغیرہ ان سے بھی جو پہنا اس کو سرٹیفائی کرا سکتے ہیں اور بہت سی پروڈک ایسی ہے جو کہتے ہیں کہ آپ ایسی سے سرٹیفائی کرا دیں ہوتی سی کرا دیں تو ہم وہ کرا کر دیتے ہیں اس کے ٹیسٹ ریزلٹ جو ہوتے ہیں وہ پیرمیٹر اچیف کرتے ہیں تو میں اپنے ویور سے یہ ہی کہوں گا اپنے سارفین سے یہ کہوں گا اپنے انڈسٹر سے یہ کہ بھی پاکستانی بھائے پاکستانی اچھا سمدھوی یہ آہ جو فائر فائٹنگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں نئی بلڈنگز میں تو تھوڑا بہت ابھی آہ جو ہے وہ کام ہو رہا ہے لیکن جو پرانے آہ بلڈنگز ہیں خصوصاً جیسے ابھی ہمارے کو اپنیٹیو مارکٹ میں آگ لگی دو سال پہلے اسی طرح اور بلڈنگز میں آگ لگتی ہے وہاں فائر فائٹنگ کا کوئی انتظام نہیں ہے تو آپ حکومت کو یا ان آہ بلڈنگز کے اسوسیشنز کو کیا مشورہ دیں گے کتنی ضروری ہے فائر فائٹنگ پرانی بلڈنگز میں بھی اور نئی بلڈنگز میں آہ دیکھیں سرادن صاحب کے سب سے پہلے تو آہ ہیمن لائف بہت ضروری ہے جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پرانی بلڈنگز سے بنی گئی تھی اس میں اتنی آورنس نہیں تھی اس میں نہ ہی ایمارجنسے ایکزٹ کے راستے دیے گئے نہ ہی فائر ایکزٹ کے راستے دیے گئے آہ نئی بلڈنگز میں بلکل یہ سپریز کر رہے ہیں اس میں کوئی اتنا بڑا یا سسٹم نہیں لگایا جا رہا کیونکہ وہاں بھی جگہ نہیں ہے راستے نہیں ہیں جس کے ایسے وہاں پر یہ پورٹیبل فائر ایکسٹنگز ہیں فائر بالز ہیں اور آٹومیٹک سپنگلرز ہیں آٹومیٹک فائر ایکسٹنگز ہیں ان کا استعمال کیا ہے جو کہ اچھا سائی نے اس طرح ہو رہی ہے اور گورنمنٹ پاکستان نے بلڈنگ کوڈ آف پاکستان بھی انٹروڈیوز کرا دیا ہے جس میں پہلے دھر بنے گا یا بلڈنگ بنے گی تو اس کی اندر اس طرح کے پیسجیز راستے جو سیفٹی فائر ہونے کی صورت میں فائر فائٹنگ آپ کو وہاں سے ریسکو کر سکتے ہیں چیزیں ڈیولپنٹ کی تب آ نہیں آجتا ہے اس طرح ڈینکی بری ڈینکی بری